سعید بن جبیر نے بیان کیا کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کے باہمی فتنہ اور جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے فتنہ کیا چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے جنگ کرتے تھے اور ان میں ٹھہر جانا ہی فتنہ تھا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تمہاری ملک و سلطنت کے خاطر جنگ کی طرح نہیں تھی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چھے سو اکاون صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم میں سے بیس آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے تو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے اور کئی مرتبہ صفیان سوری نے یہ بھی کہا کہ بیس دو سو کے مقابلے سے نہ بھاگیں پھر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اس کے بعد یہ فرض قرار دیا کہ ایک سو دو سو کے مقابلے سے نہ بھاگیں صفیان سوری نے ایک مرتبہ اس زیادتی کے ساتھ روایت بیان کی کہ آیت نازل ہوئی اے نبی مومنوں کو قتال پر آمادہ کرو اگر تم میں سے بیس آدمی صبر کرنے والے ہوں گے صفیان سوری نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن شورمہ کوفہ کے قاضی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر میں بھی یہی حکم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو باون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری اگر تم میں سے بیس آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے تو مسلمانوں پر سخت گزرا کیونکہ اس آیت میں ان پر یہ فرض قرار دے دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے اس لیے اس کے بعد تخفیف کی گئی اور اللہ تعالی نے فرمایا اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے سو اب اگر تم میں سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اتنی ہی مسلمانوں کے صبر میں کمی ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو ترے پن شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور سب سے آخر میں سور برت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو چون ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا مجھے بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر میں اس لیے بھیجا تھا کہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا تواف ننگے ہو کر نہ کرے حمید بن عبد الرحمن نے کہا پھر اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے بھیجا اور انہیں سور برات کے احکام کے اعلان کرنے کا حکم دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ ہمارے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یوم نہر ہی میں سور برات کا اعلان کیا اور اس کا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگے ہو کر تواف کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا مجھ کو انہیں اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں آپ نے یوم نہر میں بھیجا تھا منا میں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا تواف ننگا ہو کر کرے حمید نے کہا کہ پھر پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ سور برات کا اعلان کر دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ منا کے میدان میں دسویں تاریخ میں سور برات کا اعلان کیا اور یہ کہ کوئی مشرک آئندہ سال سے حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا تواف ننگا ہو کر کرے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا حجت الودا سے ایک سال پہلے نو ہجری میں انہیں بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں لوگوں میں آپ نے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا تواف ننگے ہو کر کرے حمید نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم نہر بڑے حج کا دن ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ستاون زید بن وہب نے بیان کیا کہ ہم حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے انہوں نے کہا یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں اتری ان میں سے اب صرف تین شخص باقی ہیں اسی طرح منافقوں میں سے بھی اب چار شخص باقی ہیں اتنے میں ایک دیہاتی کہنے لگا آپ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ہمیں ان لوگوں کے متعلق بتائیے کہ ان کا کیا حشر ہوگا جو ہمارے گھروں میں چھیت کر کے اچھی چیزیں چرا کے لے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فاسق بدکار ہیں ہاں ان منافقوں میں چار کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا ہے اور ایک تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر تھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کی تھنڈ کا بھی اسے پتا نہیں چلتا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اٹھاون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ تمہارا خزانہ جس میں سے زکاة نہ دی گئی ہو قیامت کے دن گنج ناغ کی شکل اختیار کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو انسٹھ زید بن وہاب نے بیان کیا کہ میں مقام ربزہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ اس جنگل میں آپ نے کیوں قیام کو پسند کیا فرمایا کہ ہم شام میں تھے مجھ میں اور وہاں کے حاکم معاویہ رضی اللہ عنہوں میں اختلاف ہو گیا میں نے یہ آیت پڑھی اور جو لوگ سونا اور چاندی جما کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیں تو معاویہ رضی اللہ عنہوں کہنے لگے کہ یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے جب وہ زکاة دیتے رہیں بلکہ اہل کتاب کے بارے میں ہے فرمایا کہ میں نے اس پر کہا کہ یہ ہمارے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4660 شبیب بن سعید نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے خالد بن اسلم نے کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کے ساتھ نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ مذکور عبالہ آیت زکاة کے حکم سے پہلے نازل ہوئی تھی پھر جب زکاة کا حکم ہو گیا تو اللہ تعالی نے زکاة سے مالوں کو پاک کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4661 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے ان سے عبدالرحمن بن عبی بکرہ نے ان سے ان کے والد ابو بکرہ نفی بن حارس رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے خطبے میں فرمایا دیکھو زمانہ پھر اپنی پہلی سی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں تین تو لگتار جانیزی قدع ذلحج اور محرم اور چوتھا رجب مذر جو جمادیو لخرہ اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4662 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہمارے سر پر کھڑے ہوئے تھے صدیق رضی اللہ عنہوں گھبرا گئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی نے ذرا بھی قدم اٹھائے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ان دو آدمیوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4663 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب میرا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہوں سے اختلاف ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ ان کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہوں تھے ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا تھی ان کی خالہ آئیشہ رضی اللہ عنہا تھی ان کے نانا ابو بکر رضی اللہ عنہوں تھے ان کے دادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی صفیہ رضی اللہ عنہا تھی عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے صفیان بن عینہ سے پوچھا کہ اس روایت کی سند کیا ہے تو انہوں نے کہنا شروع کیا حدث نہ ہم سے حدیث بیان کی لیکن ابھی اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ انہیں ایک دوسرے شخص نے دوسری باتوں میں لگا دیا اور راوی کا نام ابن جریج وہ نہ بیان کر سکے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چون سٹھ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان بیعت کا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا اور میں سب کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے باوجود کہ اللہ کے حرم کے بے حرمتی ہوگی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور بنو امیہی کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ حرم کے بے حرمتی کریں خدا کی قسم میں کسی صورت میں بھی اس بے حرمتی کے لیے تیار نہیں ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی خلافت کو تسلیم کرنے میں کیا تعمل ہو سکتا ہے ان کے والد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہواری تھے آپ کے مراد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے تھی ان کے نانا صاحب غار تھے اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف تھا ان کی والدہ صاحب نتاقین یعنی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ ام المومنین تھی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی ان کی پھپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ تھی مراد خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مراد ان باتوں سے یہ تھی کہ وہ بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ان کی دادی ہیں اشارہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا اس کے علاوہ وہ خود اسلام میں ہمیشہ صاف کردار اور پاک دامن رہے اور قرآن کے عالم ہیں اور خدا کی قسم اگر وہ مجھ سے اچھا برطاو کریں تو ان کو کرنا ہی چاہیے وہ میرے بہت قریب کے رشتہ دار ہیں اور اگر وہ مجھ پر حکومت کریں تو خیر حکومت کریں وہ ہمارے برابر کے عزت والے ہیں لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو تویت، اسامہ اور حمید کے لوگوں کو ہم پر ترجیح دی ہے ان کے مراد مختلف قبائل یعنی بنو اسد، بنو تویت، بنو اسامہ اور بنو اسد سے تھی ادھر ابن عبدالعاص بڑی امدگی سے چل رہا ہے یعنی عبدالملک بن مروان مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو اس کے سامنے دم دبالی ہے صحیح بخاری، حدیث نمر چار ہزار چھے سو پین سٹھ ابن عبی ملیکہ نے خبر دی کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر تمہیں حیرت نہیں ہوتی وہ اب خلافت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کے لیے محنت مشقت کروں گا کہ ایسی محنت اور مشقت میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کیلئے بھی نہیں کی حالانکہ وہ دونوں ان سے ہر حیثیت سے بہتر تھے میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کی اولاد میں سے ہیں زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کے بیٹے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن کے بیٹے لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا وہ مجھ سے غرور کرنے لگے انہوں نے نہیں چاہا کہ میں ان کے خاص مصاحبوں میں رہوں اپنے دل میں کہا مجھ کو ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ میں تو ان سے ایسی آجزی کروں گا اور وہ اس پر بھی مجھ سے راضی نہ ہوں گے خیر اب مجھے امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ بھلائی کریں گے جو ہونا تھا وہ ہوا اب بنو امیہ جو میرے چچازاد بھائی ہیں اگر مجھ پر حکومت کریں تو یہ مجھ کو اوروں کے حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھے سٹھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے چار آدمیوں میں اسے تقسیم کر دیا جو نو مسلم تھے اور فرمایا کہ میں یہ مال دے کر ان کی دل جوئی کرنا چاہتا ہوں اس پر بنو تمیم کا ایک شخص بولا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے باہر ہو جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو سلسٹھ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں خیرات کرنے کا حکم ہوا تو ہم مزدوری پر بوجھ اٹھا تھے اور اس کی مزدوری صدقے میں دے دیتے چنانچہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ اسی مزدوری سے آدھا سا خیرات لے کر آئے اور ایک دوسرے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ لائے اس پر منافقوں نے کہا کہ اللہ کوئی سیانی عقیل رضی اللہ عنہ کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اس دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تو محض دکھاوے کے لیے اتنا بہت سا صدقہ دیا ہے چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی کیا ایسے لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر تعان کرتے ہیں اور خصوصاً ان لوگوں پر جنہیں بجزن کی محنت مزدوری کے کچھ نہیں ملتا آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث عمر 4660 ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ترقیب دیتے تھے تو آپ کے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ مزدوری کر کے لاتے اور بڑی مشکل سے ایک مد کا صدقہ کر سکتے لیکن آج انہی میں بعض ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں درہم ہیں غالباً ان کا اشارہ خود اپنی طرف تھا حماد نے کہا ہاں سچ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4679 عبید بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے ابو اسامہ نے ان سے عبید اللہ عمری نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو پختہ مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیس ان کے والد کے کفن کے لیے انعیت فرما دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیس انعیت فرمائی پھر انہوں نے ارز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی پڑھا دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھ گئے اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ دیا اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع بھی فرما دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے فرمایا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے استغفار کریں خواہ نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا اس لیے میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا ممکن ہے کہ اللہ تعالی زیادہ استغفار کرنے سے معاف کر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے لیکن یہ شخص تو منافق ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اور ان سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھئے اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4670 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے دوسری سند اور ان کے علاوہ ابو صالح عبداللہ بن صالح نے بیان کیا کہ مجھ سے لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عبداللہ ابن عبداللہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عبداللہ بن ابی ابن سلول کی موت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں جلدی سے خدمت نبوی میں پہنچا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن عبی منافق کے نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں حالانکہ اس نے فلا فلا دن اس اس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس کی کہی ہوئی باتیں ایک ایک کر کے پیش کرنے لگا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کر کے فرمایا عمر میرے پاس سے ہٹ جاؤ اور صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ میں نے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے اس لیے میں نے ان کے لیے استغفار کرنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے ہی کو پسند کیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے تھوڑی دیر ابھی ہوئی تھی کہ سور برد کی دو آیتیں نازل ہوئیں کہ ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھئے آخر آیت وَهُمْ فَاسِقُونَ تَكُ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعد میں مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس درجہ جررت پر خود بھی حیرت ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چھے سو اکھتر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ بن ابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کرتائن آیت فرمایا اور فرمایا کہ اس کرتے سے اسے کفن دیا جائے پھر آپ اس پر نماز پڑھانے کیلئے کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا آپ اس پر نماز پڑھانے کیلئے تیار ہو گئے حالانکہ یہ منافق ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ان کے لئے استغفار سے منع کر چکا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے یا راوی نے خیرنی کی جگہ لفظ اخبر نے نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں خواہ نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے جب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ان میں سے جو کوئی مر جائے آپ اس پر کبھی بھی جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے صحیح بخاری حدیث عمر 4672 عبداللہ بن قعب بن مالک نے بیان کیا کہ انہوں نے قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے غزوے طبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا انہوں نے بتلایا خدا کی قسم ہدایت کے بعد اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا اور کوئی نام نہیں کیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کے بعد ظاہر ہوا تھا کہ اس نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچایا ورنہ میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹی معذرتیں بیان کرنے والے ہلاک ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہی نازل کی تھی کہ ان قریب یہ لوگ تمہارے سامنے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے اللہ کی قسم کھا جائیں گے آخر آیت الفاسقین تک صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تہتر سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا رات خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہ دیکھا ہوگا اور بدن کا دوسرا آدھا حصہ نہایت بدصورت تھا اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں غوتہ لگاؤ وہ گئے اور نہر میں غوتہ لگا آئے جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور اب وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنتِ عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت تو وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4674 معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مسیب نے اور ان سے ان کے والد مسیب بن حضن نے کہ جب ابو تعالیٰ کے انتقال کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس وقت وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ ایک بار زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اسی کو آپ کی نجات کے لیے وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لوں گا اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں آپ کے لیے برابر مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا جائے تو یہ آیت نازل ہوئی نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ مشرکین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ یقیناً اہل دوزخ سے ہیں آیت کا شان نزول بتلایا گیا ہے یہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہے صحیح بخاری حدیث نمر 4675